آسلام علیکم جی امیدہ آپ تمام سٹوڈنٹس خرید سے ہوں گے میرا نام محمد عمر خان ہے اور اس چینل پر گفتگو کرتے ہیں ہم لاؤ لائٹ لاؤ گائٹ اور اللل بی فائیوز کے حوالے سے تو اگر آپ نئے کینڈیٹ ہیں نئے سٹوڈنٹ ہیں اس چینل پر پہلی بار تشریف لائیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تک اس طرح کی مزید اپ ڈیکڈ ویڈیوز ہم آپ تمام کینڈیٹس کے خدمت میں بروق شیئر کرسکیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اللل بی فائیوز ایڈمیشن کے حوالے سے آپ تمام لوگ جو انٹرمیڈیٹ سال دوہزار چوبس میں کمپلیٹ کریں گے ساتھ ساتھ لاو ایڈمیشن ٹیسٹ میں بھی اپئر ہو چکے ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یونیورسٹیز جو ہے وہ اپنے ایڈمیشنز کب اوپن کریں گی یا ساتھ ساتھ ان کی طرف سے سوال ہے کہ کن کن یونیورسٹیز میں اس وقت ایڈمیشن اوپن ہے میں سٹوڈنٹس کو اکثر اوقات یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی ریکوائمنٹس کے اکارڈنگ ادارے سیلیکٹ کرنے ہیں اور پھر ان اداروں کی ڈیٹس کو آپ نے ٹیلی کرنے ہیں ان کی ویب سائٹ سے آپ کو ساری انفرمیشن وہاں سے مل جائی لیکن سٹل سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ کون کون سی یونیورسٹیز ہیں جن کے ایڈمیشنز اوپن ہیں تو میرے ذہن میں یہ بات آیا کرتی ہے کہ اگر ایک سٹوڈنٹ جو بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے یا سن سے تعلق رکھتا ہے اگر آزاد زمو کشمیر کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن اوپن ہے تو میں اس کو اگر اس یونیورسٹی کے بارے میں انفرمیشن دوں گا بھی سی تو اس کے لیے کیا فائدہ مند ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی جو لوکیلٹی ہے جہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں آپ کی گرد و نواب کے پروینس میں کوئی اچھی یونیورسٹی ہے اگر ہے تو اس کا میرٹ کیا ہے اور اگر آپ کا سکور اور اس کا میرٹ قریب قریب ہے تو پھر دیکھنا ہے کہ ایڈمیشن کرائیٹیریا کیا ہے یہ آپ نے نہیں کرنا کہ پورے پاکستان میں کہیں پر بھی کوئی یونیورسٹی ہے جس کے ایڈمیشن اوپن ہے بس میں وہاں فورا اپلائے کر دوں یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس جن کے ساڑھے نو سو ایک ہزار نمبر ہوتے ہیں وہ سب کیمپس یونیورسٹیز میں اپلائے کر کے وہاں سیٹ سیکیور کر لیتے ہیں کیونکہ اس وقت اس یونیورسٹی کے ایڈمیشن اوپن تھے تو یونیورسٹیز جو فال ایڈمیشن اوپن کر رہی ہیں ایک مہینہ اوپر نیچے ایڈمیشن تو ہوتے رہتے ہیں تو اس وقت اگر ہم بات کریں کہ کن کے یونیورسٹیز میں ایڈمیشن اوپن ہے تو سرے فیرست اس میں ساؤت پنجاب کی یونیورسٹی بھاؤدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان ہے وہ تمام لوگ جو گلانی لاغ کالیج میں ایڈمیشن سیکیور کرنا چاہتے ہیں انیس سات دوہزار چوبیس لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائے کرنے کی لائیڈ مشن ٹسٹ آپ کا کلیر ہونا چاہیے یہ ریکوائیمنٹ ہے اس سے یہ چیز کلیر ہے کہ نو جون دوہزار چوبیس والے سٹوڈنٹس اس یونیورسٹی میں اپلائے کر سکتے ہیں اب یہاں پر یہ یونیورسٹیز اپنی پولیسی بناتے ہوئے ڈسکرمنیٹ کر رہی ہیں ڈسکرمنیٹ اس طرح سے کر رہی ہیں کہ ان یونیورسٹیز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مجورٹی سٹوڈنٹس نے نو جون دوہزار چوبیس کا جو لائٹ ہے وہ نہیں دیا کیونکہ وہ الیجیبل نہیں تھے ان کے اگزامز ہو رہے تھے اس وقت اور وہ الیجیبل ہوتے ہیں گیارہ آگس کے لاؤ ایڈمیشن ٹسٹ کے لیے تو آپ اپنے ایڈمیشنز کو ایک سپیسیفک ڈگری پروگرام کے لیے جس کے لیے ایک منڈیٹری ریکوائیمنٹ ہے لیٹ اس سے پہلے کیسے جو ہے وہ اپنے ایڈمیشن کو کلوز کر سکتے ہیں تو یہ ذرا یونیورسٹیز کو اس پر غورہ فکر کرنی شاہی ہے دوسرے یونیورسٹی جو پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی کنسیڈر ہوتی ہے وہ ایک قائدیعظم یونیورسٹی اسلام آباد قائدیعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں بھی اس وقت ایک مشن اوپن ہے اور اپلائی کرنے کی لاسٹ ایٹ بائیس سات دوہزار چوبیس ہے وہ تمام لوگ جو لائیڈ مشن ٹس کلیر کر چکے ہیں اور انٹرمیڈیٹ پارٹ فرس کا رزلٹ آ چکا ہے سیکنڈ کا انتظار کر رہے ہیں وہ لوگ قائدیعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں اپلائی کر سکتے ہیں قائدیعظم یونیورسٹی اسلام آباد کا جو میرٹ ہے وہ بسکلی جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے میٹرک کے ماکس کی بیسس پہ اور انٹرمیڈیٹ کے ماکس کی بیسس پہ 30% ماکس کاؤنٹ ہوتے ہیں آپ کے میٹرک کے 70% ماکس کاؤنٹ ہوتے ہیں آپ کے انٹرمیڈیٹ کی علبتہ لا ایٹمیشن ٹیس صرف آپ کا پاس ہونا چاہیے اس کی بیسس پہ یونیورسٹی آپ کو کرتی ہے لیکن ساتھ ساتھ قائدیعظم یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کے لیے اس فارمولا کے اکارڈنگ آپ کا منیمم جو ایگری گیٹ ہے وہ نائنٹی پلس ہونا چاہیے تب ہی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو سیکیور فیلڈ کر سکتے ہیں کہ قائد عظم یونیورسٹی میں ایلیل بی فائیویز کے لیے آپ سیٹ سیکیور کر سکیں گے تیسری نمبر پر جس یونیورسٹی کے حوالے سے ہم بات کریں گے وہ ہے انٹرنیشن اسلامیک یونیورسٹی اسلامباد اس میں اپلائی کرنے کی جو لاسٹ دیٹ ہے وہ ہے پندرہ ساتھ دوہزر چوبیس اس کے امیشنز بھی اوپن ہے اور یہ یونیورسٹی بھی نو جون کے سٹوڈنٹس کو کنسیڈر کر رہی ہے یعنی کہ جن سٹوڈنٹس نے نو جون دوہزر چوبیس کا لیٹ دیا ہوا ہے جن کا لیٹ کلیر ہے وہ ہی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اب آپ ایک چیز دیکھیں کہ ان تمام یونیورسٹیز کی کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے آپ کو لیٹ کا ریزلٹ مل جانا ہے اگر ابھی تک آپ کو لیٹ کا ٹیسٹ آپ دے رہے ہیں اب یا تو یونیورسٹیز آپ کو یہ ریلیکسیشن پروائیڈ کریں کہ وہ ویٹنگ ریزلٹ کو آپشن دیں یا پھر آپ کو انہی یونیورسٹیز کا انتظار کرنا پڑے گا جو گیار آگرز کے لیٹ کو کنسیڈر کریں گی اب ان ٹاپ تھری یونیورسٹیز کو ڈسکس کرنے کے بعد ہم بات چیت کرتے ہیں جی سی یونیورسٹی لاہور کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب یونیورسٹی لاہور کے بارے میں جی سی یونیورسٹی جولائی کے مہینے میں اپنے ایڈمیشنز اوپن کرے گی ایڈمیشن پالیسی بھی اس کے بات کلیر ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جی سی یونیورسٹی نے ایڈمیشنز کے لیے ایڈمیشن ٹیسٹ کو منڈیٹری کیا جس طرح سے پریویس یئر انہوں نے کیا تھا تو پھر جو ہے وہ آپ کو ایڈمیشن لینے سے پہلے ان کا ایڈمیشن ٹیسٹ کلیر کرنا پڑے گا اور آپ جی سی یونیورسٹی لاہور میں اپلائی کر سکیں گے ابھی جی سی یونیورسٹی لاہور کے انڈرگریجویٹ ایڈمیشنز اوپن نہیں ہوئے اس کے ساتھ ساتھ بات کی جاتی ہے پنجاب یونیورسٹی کی تو لاسٹ یئر پنجاب یونیورسٹی نے اکتوبر کے مہینے میں لاک ایڈمیشنز آفر کیے تھے ہو سکتا ہے کہ اس سال بھی اسی سی ملر پیٹرن کو فالو کیا جائے کیونکہ یونیورسٹی کے جو ایڈمیشن اوپن ہونے ہیں وہ تین جولائے سے ہونے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پانچ اگستہ کی ایڈمیشنز ہوں گے اس سے پہلے یونیورسٹی دو ایڈمیشن ٹیسٹ اپنے جو ہے وہ کنڈکٹ کر رہی ہے اور ان ایڈمیشن ٹیسٹ کو کلیر کرنے کے بعد ہی یونیورسٹی میں آپ اپلائی کر سکیں گے چاہے آپ الیل بی فائی ویز میں کریں کسی بھی اور ڈگری پرگرام کریں لیکن موسٹ پرببلی پنجاب یونیورسٹی لوگ ایڈمیشنز کو پریویس یر کی طرح ڈیلے کرے گی اور اکتوبر کے مہینے میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ الیل بی فائی ویز میں ایڈمیشن آفر کیے جائیں گے تو وہ تمام لوگ جو اگست کے ٹیسٹ میں اپیر ہو رہے ہیں ان دو یونیورسٹیز میں آپ کے چانسز ہیں کہ آپ ایڈمیشن سیکیور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سی یونیورسٹیز ہیں جس طرح یونیورسٹی آف کراچی ہے اس کے بعد اور بھی بہت ساری پابلک سیکٹر یونیورسٹیز ہوتی ہیں جو پھر آپ کو جائے وہ فال ایڈمیشنز اس کے بعد آفر کریں گی لہیسا نہیں کہ آپ کے پاس آپشنز لیمیٹڈ ہیں آپ نے دیکھنا ہے اس کریٹیریہ کو اس پیٹرن کو فالو کرنا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ انٹرمیشنز ساری آپ کا جو ہے وہ ایڈیا کون سا ہے تعلق کہاں سے ہے سکور کتنا ہے افورڈیبلیٹی کتنی ہے اس اکارڈنگ آپ نے یونیورسٹی سیلیکٹ کرنی ہے اور ان کی ڈیٹس کو ٹیلی کرنا ہے میں امید کرتا ہوں یہ شارٹ ویڈیو جس میں میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ کن کن یونیورسٹیز میں لاؤ کے ایڈمیشن اوپن ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں اور لاؤ ایڈمیشن ٹیسٹ کو کس طرح سے یہ یونیورسٹیز ٹریٹ کریں گی اس میں میں کامیاب رہا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھیں تو ہم مجھے میٹنگ کو ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ